نمشکار میں نریش کوشل ارث پرکاش میڈیا گروپ کیور سے آج لے کر آیا ہوں سما چیاروں کی سمکشہ لیکن آج ہم مکھے طور پر دو مددوں پر بات کریں گے جو کہ لگ بک سبھی سما چیار پتروں میں بڑی شرکھیوں میں ہیں نمبر ایک ایس وائیل کا مددہ پنجاب اور ہریانہ کے مکھے منطریوں کی ایک بیٹک ہوئی ہے جس میں کیندریے جل شکتی منطری بھی اپست ہیتے ہیں وہ بیٹک سپریم کورٹ کے نردیش پر ہوئی ہے کیونکہ یہ ڈسپیوٹ بڑا لمبے عرصے سے چل رہا ہے اور سپریم کورٹ میں پینٹنگ ہے اور دوسرا معاملہ ہے پنجاب کے ڈی جی پی سمید شنگ سینی کے خلاف ایک معاملہ چل رہا ہے اور وہ عروب یہ ہے کہ ایک وقتی جو کہ کاغذوں میں ایف آئی ایر میں گائب ہویا ہو دکھایا گیا ہے بلوانت کی ملتانی اس کا نام ہے لیکن عروب یہ ہے کہ سینی کے کہنے پر اور سینی کیشن لپٹتا کے ساتھ اس کا مرڈر ہوا تھا یہ کہ اس محالی کورٹ میں چل رہا ہے اور اس میں ہائیلائٹ یہ ہے کہ دو انسپیکٹر جو پولیس کے تھے وہ اپروور بن گئے ہیں یعنی کہ وائدہ ماف گواہ یہ دو خبریں بڑی مہتب پرن ہیں خاص کر کے چینڈیگر کے لیے اور پنجاب کے لیے پنجاب جو کہ آتنکواد کی آگ میں جلتا رہا ہے اس وقت سمید شنگ سینی اور کے پی ایس لیل جو ڈی جی پی تھے انجاب کے انہوں نے مکھے بھومی کا نبھائی تھی آتنکواد کو اس محفظ کرنے میں اور جہاں تک ایس وائیل کا معاملہ ہے یہ بھی پیچھلے کئی دشت سے دونوں راجیوں کے بیچ بہت ہی بھی وادست پت مدہ بنا رہا ہے اور ہر چنام میں اس مدے کو بھنایا بھی جاتا رہا ہے ہم انت میں ارث پرکاش میں ایسی ایک ٹپنی آپ کو سنانا چاہیں گے جو آپ کو ہلکہ فلکہ بھی کر سکی ہے تو پہلے سب سے پہلے چلتے ہیں سبھی سماچار پتروں کے مکھے سماچار کیا ہیں سب سے پہلے لیتے ہیں دینک ٹربیون دینک ٹربیون میں کرونا معاملے ستائیس لاہ کے پار اور ایک ارجن وائڈ کے جو فیصلہ ہے گورنمنٹ کرتی ہے اس میں روہیت یہاں رہنا کہیں روہیت وینیش فوگاٹ رانی سمیت پانچ کو کھیل رتن کی سفارش اور بھاسکر کا جو مکھے سماچار ہے تین ویدھائی کو سمیت پندرہ سو نبی سنکرمیت اٹھتیس کی موت کل سنکرمیت پینتیس ہزار پار یہ پنجاب کا بڑا معاملہ سیریس ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں کئی سماچار اور پتروں میں بھی ہے رہتک کے ڈی سی اور سی ایم کے آئی ٹی ایڈوائزر بھی جو ہے وہ کرونا سے سنکرمیت پائے گئے ہیں آج سماج کو لیتے ہیں آج سماج میں سپریم کورٹ نے جو ایک فیصلہ دیا ہے ایک کیا گیا تھا کہ پی ایم کیر فنڈ جو ہے جو یہ کرونا سے سمندیت بنایا گیا تھا اس کو مانگ کی گئی تھی کہ اس کو جو ہے این ڈی آر ایف میں ڈال دیا جائے گا راشتری آپ داکوش میں لیکن سپریم کورٹ نے وہ مانگ جو ہے وہ رد کر دی ہے پنجاب کیسری کو لیتے ہیں فیش بک پر ہیٹ سویٹ سپیٹ کو لے کر گھما شان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک آروپ یہ جل رہا ہے اور یہ ویدیش کی سماجر پتروں خاص کر کے امریکہ کی سماجر پتروں میں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں وہ انفلینس کرتے ہیں فیش بک کو اور ان کا پر چار فیش بک کے مادم سے زیادہ ہوتا ہے ایسا آروپ ہے تو اس کے اوپر یہ سماجر اور اخواروں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے امرو جللہ میں مخرب سے ایک اور آتنگ کی دھیر بارہ مولا میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں سی ای ایر پی کے اور دوسرے چار جو سشتر جو جوان تھے ان کی ہتیا کر دی تھی اور اس کے بعد پہلے اتنگ بدیوں کو دو کو مارا گیا ایک اور اتنگ بدی کو مارا گیا ہے یہ سماجر پتر ہے اور ارث پرکاش کو لیتے ہیں ارث پرکاش میں دیش میں کرونا ویکچن کا تیسرے فیش کا ٹرائل جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے یہ سماجر پر مختصری آگیا ہے اب ہم جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دی جی پی پورو دی جی پی پنجاب اور چنڈی گھڑ کے پورو ایس ایس پی یہ کہنا ضروری ہے کیونکہ یہ معاملہ اس وقت کا ہے جب وہ چنڈی گھڑ کے ایس ایس پی تھے مسٹر سمیل سنگھ سینی ان سے شمد دیتا ہے تو جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کیس محالی کی کوٹ میں چل رہا ہے انتیس ورش یہ پرانا کیس ہے اور اس کیس میں یہ آشنکہ آپ کہہ سکتے ہیں نشطی طرف میں تو نہیں کیونکہ جو دو اپروور انسپیکٹر پہلے سمیل سینی کے پاکش میں ہی تھے ڈیفینڈ کر رہے تھے اس کو لیکن اب ایسا ہے کہ وہ دونوں اپروور بن گئے ہیں تو ان کے اپروور بننے سے یہ اشنکہ ہے ایسی سمبھاونہ ہے کہ سمیل سینی کے خلاف بلوانت شنگ ملتانی جو اٹھائے گئے تھے جو آروپ ہے کہ پولیس نہیں ان کو اٹھایا تھا اور یہ بھی آروپ ہے کہ ان کے ہتیا کر دیئے تھے تو یہ ہتیا کا معاملہ جو ہے سمیل سینی کے خلاف جو ہے وہ درجہ ہو سکتا ہے جو دو انسپیکٹر اپروور بنے ہیں وہ ہے جگیر سنگھ اور کلدیپ سنگھ تو یہ منگلوار میں اس اپروور جو بنے ہیں ان کو یہ منجوری دے دی گئی تھی تو یہ جو پنجاب پولیس کی کاروائی پر بھی جو ہے وہ شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں سمیل سینی کے پخش کے لوگ اس کیس میں جو ہے بیوادوں میں پنجاب پولیس اس لیے آئی ہے کیونکہ ایس آئی ٹی پر جو ہے وہ سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ جو اپروور بنائے جاتا ہے اس کو جو ڈیشل کسٹڈی میں رکھا جانا چاہیے ایسا ان کیس میں ایک کے ایک دو انسپیکٹر بنے ہیں اس میں ایک کو رکھا گیا تھا دوسرے کو جگیر سنگھ کو نہیں رکھا گیا ایک اور بات جو سمیل سنگھ کے پخش کے جو پخش کہہ رہا ہے وہ ہے دونوں انسپیکٹروں کے بیانوں میں انتر وہ یہ انتر ہے کہ جو بلوانتشی ملتانی ہے یہ سٹکو کا یہ امپلائی تھا جو یہ کلدیب سنگھ کا اور انسپیکٹر کا بیان جو جگیر سنگھ کا ہے دونوں میں فرقی یہ ہے کہ ایک نے کہا ہے کہ بلوانتشی ملتانی کو تیرہ نسمبر انیس ایک آنمے کو اٹھایا گیا تھا جبکہ دوسرے کا کہنا ہے کہ کلدیب سنگھ کلدیب سنگھ کا کہنا ہے کہ اسی گیاران دسمبر کو اٹھایا گیا تھا اب دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں کیا آگے سپسٹ ہوتا ہے اور کوٹ آگے کاروائی کیا کرتی ہے اگر وہ اپروورس کے بیانوں سے سنتوشت ہوتے ہیں تو سمیل سنگھ کیانی کے اخلاف خلاف جو ہے دھارہ تین سو دو یعنی ہتیا کا معاملہ جو ہے درد سے کیا جا سکتا ہے اسی بھی اقتلاجہ خبر یہ بھی ہے کہ سمیل سنگھ سینی نے یہ کس پنجاب سے باہر ٹرانسفر کرنے کی مانگ کی ہے کیونکہ ان کا آروپ ہے کہ ان کے برد کچھ راج نتے کی جو پخش ہیں وہ ودویش کی بابنہ رکھتے ہیں تو یہ تھا سمیل سنگھ سینی سے سمندت معاملہ اب ہم بات کرتے ہیں ستلو یمنا لنک نہر کے معاملے کے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ سپریم کورٹ کا آدیش ہوا کہ کیوں نہ یہ دونوں راجی جو ہے آپس میں معاملہ بیٹھ کر آپس میں نپٹا لیتے ہیں تو آج کل جو ہے یہ ایک میٹنگ ہوئی جو سبھی سمچار پتروں میں یہ سمچار بڑی پرمکتہ سے دیا گیا ہے اور خبر ہے کہ پنجاب کے بہت چرتی جو معاملے میں اس ویل کے معاملے میں جو ہے وہ جب دونوں پخش بیٹھے یہ ویب سائٹ کی جیسے ویبی نار ہوتا ہے اس طرح کی ورچول میٹنگ ہوئی اس میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کیندری یہ جل شکتی منتری جو ہے وہ بھی گجندر شنگ بھی اپس تھے تو اس میں جو مکہ منتر پنجاب ہیں انہوں نے بڑی دردتہ سے کہا کہ ہم تو ایک بوند بھی جو پانی ہے وہ ہم ہریانہ کو جو ہے وہ نہیں دے سکتے اور یہی نہیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر ایسا پانی دینے کا یا نہر نرمان کا بات ہوئے تو پنجاب جل اٹھے گا اس کے پخش میں انہوں نے ایک دو ترک بھی دی انہوں نے کہا کہ الگاب بادی جو شکس سنگٹھن ہے ان کو پاکستان پہلے ہی شہ دے رہا ہے اور پنجاب پہلے بھی اتانکواد جھیل چکا ہے اتنے ہی نہیں انہوں نے ایک اور ترک بھی دیا کہ انیس سو چھہ سٹھ میں جب سنیوکت پنجاب تھا ہریانہ پنجاب ایک تھے تو اگر شطلو جو راوی سنیوکت پنجاب کا حصہ تھے تو یمنا بھی سنیوکت پنجاب کا حصہ تھی تو اگر آپ ہمارے سے پانی ہریانے کے لئے مانگتے ہیں تو ستلو یمنا کا پانی کیوں نہیں پنجاب کو دینے کی بات ہوتی ہے ہمیں بھی پنجاب میں ہمارا بھی دعویٰ بنتا ہے کہ اس میں ہمیں حصہ پنجاب کا پنجاب کو جو ہے اس کا حصہ ملنا چاہیے اس میں انہوں نے کہا کہ ساٹھ چالیس کی جو ریشو بنتی ہے اور انہوں نے ترق سہیت اور کچھ انہوں نے ریکارڈ کی باتیں بھی بتائی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پانی ہریانے کو ملتا ہے ندیوں سے وہ ملتا ہے ہریانے کو بیالی پوئنٹ اٹھالی ملین اکر فٹ میں ریپیٹ کرتا ہوں بیالی پوئنٹ اٹھالی ملین اکر فٹ ندیوں سے پانی ملتا ہے ہریانے کو پنجاب کا کہنا ہے اور پنجاب مکہ منتری کیپٹنم بندی سنگھ کہتے ہیں کہ پنجاب کو جو مل رہا ہے ندیوں کو پانی وہ ہے بارہ پوئنٹ بیالی ملین اکر فٹ یعنی کہ چھے ملین اکر فٹ کم تو اس طرق کو رکھتے ہو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اور ایک بات اور انہوں نے کہی چالیس سال کا ہو گیا ارائیڈی کمیشن کا جو نرنے ہوا تھا پانی کے بٹوارے کا تو انہوں نے کہا ہے کہ پچھتی ویسے بھی کم سے پچیس سال کے بعد جو ہے وہ پنر سمیشہ جو ہے وہ ہونی ہوتی ہے تو اس طرح سے گجیندر سنگھ جی نے ایک بات کہی جو کیندری منطری ہیں کہ فیلحال جب تک یہ پانی کا معاملہ نہیں نمٹا کم سے کم نہا کا نرمان تو ہو جانا چاہیے تو وہ بات بھی بیچ میں ہی ابھی بھٹے کھاتے ہیں حریانہ کے مکھ منطری منوحرلال نے بہت ہی دردتہ سے اپنا سٹینڈ رکھا اور انہوں نے کوٹ کے حوالہ دیا سپریم کوٹ کا دو بار کا حوالہ دیا کہ یہ پخش میں ہمارے جو ہے نرنہ پہلے بھی جو ہے کوٹ کر چکی ہیں اس لیے ہمارا حق بنتا ہے اور پانی جلدی سے جلدی جو ہے نہر کا نرمان کر کے ہمیں ہمارے حصہ کا پانی دیا چاہنا چاہیے پنجاب کے مکھ منطری نے ایک بات نیا کے پخش میں بھی کہی اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہریانہ کے تو بہت سا حصہ دکشن ہیرانہ کا بھی کچھ حصہ پٹیالہ کی ریاست ہوا کرتے تھے کبھی تو ہم تو خود چاہتے ہیں کہ اس کو پانی ملے لیکن پانی تو ہمارے پاس بھی کم ہے ہم دوسرے پانی دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں یہاں ہم اپنے درشکوں کو اپنے شروطوں کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ مکھ منطری پہلے بھی جب پچھلی اپنی ٹینور میں مکھ منطری تھے تو انہوں نے یہ ایک بل پیش کر کے ویدھانی سوا میں یہ رد کروا دیا ہم معاملہ نہیں مان سکتے تو معاملہ وہیں کھڑا ہے اب دوبارہ جو ہے میٹنگ اگلے ہفتے شاید رکھی گئی ہے چنڈگر میں پھر برٹیول میٹنگ ہوگی تو اس کے کیا پرنام ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اب جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ارث پرکاش جو ہے وہ ہلکی فلکی باتیں کر کے آج کے جو ہے جو بھاگ دوڑ کے جو محول میں جو ہے جو پریشانی ہے لوگوں میں تو اس کو ضرور کرنے کے لئے کرونا کے وجہ سے بھی ہے اس کو لے کر ہی ستنو یمنا لنک مہر پر ہی جو ہے ایک ٹینشن خلاش میں چھوٹا سا بینگوان چھوڑا ہے وہ آپ کو سنانتے ہیں گے دونوں مکھے منطریوں کی میٹنگ جو ہوئی ہے اسی کو اسی کو لے کر ایک کٹاکش کیا گیا ہے وہ ہے آپ کو پتا ہے کہ اس نہر کو لے کر بوٹیں بٹوری جاتی ہیں حرینا میں بھی پنجاب میں بھی جب بھی الیکشن آتا ہے مکھے مددہ ہوتا ہے ایس وائی ال تو نہر سکھی ہے بوٹیں دیتی ہے اور جو نیتہ ہیں وہ اس کو سیچتے رہتے ہیں تاکہ اس میں سے بوٹیں نکلتی رہیں یہ لبو لواب ہے اس کا پیاسی نہر پیاسی نیاری نہر ہے جسے نیتہ چھینٹے دیت پیاسی نیاری نہر ہے جسے نیتہ چھینٹے دیت ووٹ اگلتی دھیر سے ووٹ اگلتی دھیر سے پر سکھے رکھتی کھیت پر سکھے رکھتی کھیت تو یہ تھی آج کے سمجھے پتروں پر چرچہ پھر ملیں گے تازہ سمجھوں کے ساتھ تو اجازت دیجئے آپ اپنا اپنے بچوں کا اور بجلگوں کا خاص طور پر آج کے جو سنکرم کا یہ تل رہا ہے کرونا کا اس سے سوشل ڈسٹنس بلکل نہیں رکھئے شاریرک ڈسٹنس رکھئے سوشل ہی کے دوسری سے جھوڑیے اسی کے ساتھ بہت 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 دھنے بات نمسکار تازہ پیچھ بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں